دہشت گرد ملک آمن تباہ کرنے میں مصروف عمل ہیں ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے سے پاک سرزمین لہو میں رنگ گئی کئی گھروں میں صفے ماتم بچ گئی چودہ فروری کو محمد ایجنسی کے غلنائی ہیڈکوارٹرز میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا 24 نیوز جیف فائرنگ کی فوٹیج حاصل کر لی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح دہشت گرد غلنی کے پولیٹیکل ہیڈکوارٹرز میں داخل ہوئے ایک کے بعد ایک سیکیورٹی اہلکار کو فائرنگ کر کے شہید کیا وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنی اپنی جگہ پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تمام تر اقدامات کرنے کے دعوے کر رہی ہیں لیکن ان سب اقدامات کے باوجود دہشت گرد اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم